اسلام علیکم میرے ہوتے بینیو کی آلے امیدیں سارے ٹھیک ہوگئے میں ہمیں شکر اللہ تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ اپنے سارے پاکستانی بیند بائیوں کے لیے ہے اور میں اور میری فیملی ہم لوگ نیوز دیکھتے ہیں میں خاص آپ کو اور ان کی فالور ہوں خان صاحب جو ہے نا یہ مجھ سمجھیں کہ وہ ہار جائیں گے یا ہار ماننے گے ٹھیک ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ سب کو بھی پتہ ہے ٹھیک ہے خان صاحب کا ساتھ دیں پلیز ہم کوئی بچے نہیں ہیں کہ ہم جو یہ حکومت کی چلاکیاں ہیں ان کا ہم میں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے خان صاحب کو پلیز سپورٹ کریں اگر اب نہیں گار سکو گے تو پھر کبھی نہیں گار سکو گے ٹھیک ہے اگر یہ قوم اب نہ جاگی تو پھر کبھی نہیں جاگے گے کیونکہ انہوں نے پھر اپنا مقدر خود لکھنا ہے کہ ہمیں پسنا ہے ٹھیک ہے خان جو ہے وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے سمجھ جائیں پوری دنیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم کا لیڈر ہے جنہوں نے دین حق اسلام کے بارے میں بات کی ٹھیک ہے پلیز ان کے لیے دعا کریں پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اٹھ جاؤ اب بھی ان کا ساتھ دو یہ نہ ہو کہ جب ہم خدا کے حضور ہوں موت برحق ہے موت سب کو آنی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ہم اپنے سنے آقا کے سامنے اور اپنے رب کے سامنے شرم سار ہوں مرنا ہے مرنا حق ہے برحق ہے تو وہاں پہ ہم لوگ کیا موں لے کے جائیں گے یہ بتائیں گے کہ یا اللہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کافر تھے کہ ہمیں ایک سچی انسان کے لیے ایک بول بھی نہیں بول سکے اس کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکے تو خدارہ اپنی آخرت کو بھی ٹھیک کریں کیونکہ وہاں بھی جواب دینا ہے ہم لوگوں نے یہ جو حکومت نے گھند مچایا ہوئے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ جو کارکن ہے جیل میں جاتے ہیں جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کے بیان بدل جاتے ہیں اتنا ان کو ڈاڑا ہے موت جب آنی ہے وہ آنی ہے نہ تو کوئی اس کو انسان مار سکتا ہے اس بندے کو جب تک ہوتا کا حکم نہ ہو یہ مسلمانوں کو پتا نہیں ہے سب کو بتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی خدا کی لاتھی پہ آواز ہوتی ہے جب وہ پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے سمجھائیں یہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ برا وقت جو ہے نا انسان کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے کیونکہ تب ہی پتا چلتا ہے کہ کون ساتھ دیتا ہے اور کون ہمیں چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم تھا کہ آپ سب خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کوئی اتنا زیادہ لوگ نہیں ہیں عوام کے سامنے کہ آپ دو چھار بندوں سے ڈر گئے ہوں اللہ تعالیٰ نے خان کو آپ لوگوں کے لئے چنا ہے یہ جو لوگ اب آکے بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں بچے پیارے ہیں ہمیں یہ پیارا ہے تو ہمیں وہ پیارا ہے پہلے سارے سو گئے تھے ہمیں پتا ہے کہ دباؤ میں سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دباؤ میں آکے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ ان لوگوں کی بھی تو قربانیاں دیکھو جنہوں نے دیں ہیں جیسے ارشد ہے امراض ریاض ہے اور بھی ہیں آپ ان لوگوں کی مسالیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت لوگ ایسی ہیں جو کہ اپنے گھر کی حالات تو اسے تنگ ہیں کھانا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا اور یہ ابھی نیوز آ رہی ہے کہ اتنی مہنگائی انہوں نے پھر کر دیا ہے دودھ پہ انڈوں پہ پیاس ٹوماٹر ڈالیں ہر چیز پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہ عوام کس طرح چلے گی یعنی کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ویسے تو نہیں مار سکتے لیکن اس طرح مار دو اگر اللہ تعالی نے آپ کے لئے ایک بندے کو بھیج جائے تو پیلیز کربلا مت بناو اس کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب حضرت و مام حسین کربلا میں تھے تو ان کے ساتھ صرف بہتر بندے تھے صحابہ تھے ٹھیک ہے جو تو جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حق کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں ہمارے نبی با صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں حق اس طرح نہیں ملتا کہ پیچھے ہو جو صرف ایک بندے وہ کس کے لئے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہی اپنی عوام کے لئے کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے بچے مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ بورا وقت آیا تو آپ سب بھاگی ہو آپ لوگوں سے پھر اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس پلیس اس کا ساتھ دیں یہ جو کندے لوگ اس میں آئے ہیں ان کو ہٹائیں یہ رانہ سنا اللہ یا دوسرے جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کہ میں کچھ نہیں ہو آپ کو کچھ نہیں کرتے ہیں آپ پوچھیں آپ کو کچھ نہیں کرتے ہیں موسیقی